ان پاکستانیوں نے اپنے ویشی پنہ ہونے کے ایک بار پھر سے ثبوت دے دی ہے سرگودہ مجاہد کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ جو آج ہوا ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی مائنورٹی سرکشت نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو میں جانتا ہوں سرگودہ میں پاکستان کے مشلمانوں نے ایک بار پھر کرسچن کمیونٹی پر حملہ کیا ہے اب دیکھیں یہ عوام کیا کر رہی کیا یہ رویہ محضب قوموں میں کبھی دیکھیں کیا ایسے کرتی ہیں محضب قومیں انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک اور افسوس ناک سانحہ پیش آیا جس میں ایک مسیحی کو ہر مرتبہ کی طرح مذہب کے نام پر موت کی نین سلا دیا گیا ایک بات جو ہم اکثر اپنے چینل کے توسط سے کہتے ہیں کہ جسے حکومت کی کمزوری کہلیں یا نہ اہلی وہ یہ ہے کہ شدت پسندانہ سوچ کی نفی نہ کرنا کہ پاکستان میں جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن میں ان شر پسندوں اور انتہا پسندوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کسی پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور پھر مشتعل حجوم نے اس کی جان لے لی ایسے پاکستان میں لا تداد کیسز ہیں جن کو میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں لیکن کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جو میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور پھر ہوتا کیا ہے حکومت کی جانب سے مضمت کی جاتی ہے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں پیس کمیونٹی کے علماء مضمت کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک اور واقعے کے انتظار میں ہم بیٹھ گئے ہیں اسی طرح کا واقعہ پھر سے سرگودہ میں پیش آیا جہاں پر مجاہد کالون میں ایک شخص جس کا نام نظیر مسیح تھا اس پر ایک مولوی نے قرآن پاک کی بے حرومتی کا الزام لگایا اور حجوم مشتعل ہو کر اس کے گھر کے باہر آ گیا کسی نے یہ پتا نہ کیا کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں بس حجوم مشتعل ہو کر وہاں آ گیا اور اس کے گھر پر حملہ کیا اس پر تشدد کیا پولیس نے روکنے کی کوشش کی انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر جو ایمبولنس آئی اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور آگ لگا دی گئی اور پھر یہ شخص جس کا نام نظیر مسیح ہے اس کی جوتیاں بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری کو بھی آگ لگا دی گئی نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ اس جگہ سے جوتے بھی چوری کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں دیکھی گئی یہ ہے وہ دہرہ میار کہ جو خود کو عاشق رسول کہنے والے سیرت رسول سے میلوں دور ہیں اور کردار کے یزیدی ہیں ایسی حرکتیں کرنے والے مذہب کے نام پر لٹے رہے ہیں ناظرین کب تک ایسا چلتا رہے گا کب تک مسیحیوں پر ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہیں گے کب ہم اکل و شعور اور ہوش سے کام لیں گے ذرا سوچئے